اسلام علیکم طیبہ زین نیو یارک سے پاکستان کے ائرپورٹس پہ جو مسافروں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو بند کیا جائے وہ بالکل اچھا سلوک نہیں ہے اگر پاکستان میں آپ نے بزار کھول دیا ہے ہر چیز کھول دیا ہے تو پھر آپ یہ ڈراما ائرپورٹس پہ کیوں کر رہے ہیں اوور سیز پاکستانی تھکے ہارے ان کی پہلے پیچھے سے دیکھیں وہ کیسے آ رہے ہیں خاص طور پہ مشرق وستہ سے پانچ سو ریال کا وان وی ٹکٹ جو ہے وہ دو ہزار ریال یا دینار میں لے رہے ہیں اول تو انہیں ٹکٹ نہیں مل رہا فلائٹس اتنی نہیں ہیں لاکھوں کے حساب سے فنسے ہوئے ہیں اگر کوئی خوش نصیب دو مہینے کی سٹرگل کے بعد پاکستان آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو باقی کی زلالت آتے ہی اس کے ساتھ ائرپورٹ کے ساتھ پیش آتی ہے اس کو وہاں پہ خواتین ہیں مرد ہیں بچے ہیں ان کے ٹیمپریچر لے کے اور پھر ان کو گاڑیوں میں پھینک کے تو انہیں آم کترینہ سینٹروں میں پھینک دیا جاتا ہے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں فائیو سٹار زوٹرز ان کی تو الگ بات ہے لیکن یہ جو سرکاری کرتینہ مراکز ہیں ان کی پوری دنیا میں اس قدر گندی ریپوٹیشن ہے کہ خدا کے لیے یہ ڈراما بند کریں بہت ٹھیک ہے آپ اتیات مانگ رہے ہیں کرونا پہ چندے مانگ رہے ہیں آپ کے پاس بہت دولت جمع ہو چکی ہوئی ہے آپ اس کے ساتھ آم ان کی پیشنٹس کا علاج کریں انہیں ماسک دیں انہیں وینٹی لیٹرز دیں آم اور میڈیکل سٹاف کو جو ہے ان کو ان کی کٹس مہیا کریں بہت سے کام کرنے والے ہیں لیکن اس کی آڑ میں یہ جو آپ مسافروں کے ساتھ ڈراما کر رہے ہیں اس کو بند کریں یہ ظلم ہے یہ قتل ہے کیونکہ صحت مند تندرست لوگ باہر کے پروازوں سے اترتے ہیں اترتے ہیں آپ ان کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے ٹیمپریچر در ٹھیک ہے آپ نے نوٹ کر لیا اگر کسی کا ٹیمپریچر آگیا اسے آپ یہ کہیں کہ جوابی اپنے گھر میں اس کو آپ ہدایات دیں کہ تم وہاں پہ کوئی دو ہفتے کے لیے ایک سائٹ پہ ہو جاؤ نہ مکس اپ ہو اور اپنا تم ٹیسٹ بھی کرا لینا وغیرہ وغیرہ بس اتنی حجت آپ کی کافی ہے اس ملک میں جہاں پہ لاگ ڈاؤن بالکل نہیں ہے جہاں پہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے اور بے تہاشہ راشہ وہاں یہ ائرپورٹ کا ڈراما بند کیا جائے لوگ بہت پریشان ہیں مسافر بہت پریشان ہیں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے آہ کترینہ مراکز ہیں وہ استبل اور سے بھی بری ان کی حالت ہے اتنا زیادہ شور شرابہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دنیا رو رہی ہے ہم جیسے لوگ چیخ رہے ہیں ظلفی بخاری اپنے کسی فون کا جواب نہیں دے رہے کسی ٹیکسٹ کا جواب نہیں دے رہے کسی میسج کا جواب نہیں دے رہے ظلفی بخاری کس مرض کی دعا ہے اور کیوں بٹھایا ہوا ہے سارے کام عمران خان نے تو نہیں کرنے ٹھیک ہے اس کے پاس اہلوں کی ٹیم ہے لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری تو ساری حاکمے وقت پہ آتی ہے تو آپ یہ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ اوورسیز جواب کی ریڑ کی ہڈی ہے آج آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ان کا ائرپورٹ پہ یہ جو ظلم ان کے ساتھ بند کیا جائے جب یہ مسافر اترتے ہیں جو پیچھے دو بہینے سے زلط اور سوائی اٹھا کے اتھا ان کو ان کے گھروں میں جانے دیا جائے اگر آپ بزاروں میں جانے دے رہے ہیں اگر آپ مساجد میں جانے دے رہے ہیں اگر آپ ہر جگہ بھی انہیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے تو پھر انہیں ائرپورٹ پہ کیوں پابند قید کیا ہوا ہے کیوں کیا ہے ان کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں اس خوف اور دہشت سے آپ یقین جانے اوورسیز پاکستانی کے کہتے ہیں کہ ہماری یہی ہم یہی مار جائیں تو اچھا ہے پاکستان کا یہ ہوا ائرپورٹ کا یہ ہوا میری حکومت سے درخواست ہے میری ظلفی بخاری سے بنتی ہے خدا کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا ائرپورٹ کے اوپر جو ان کو بسوں میں ڈال کے زبردستی جبرن کترینہ مراکس میں لے جایا جاتا ہے یہ فوری طور پر بند کیا جائے یہ ظلم آپ نے یہ جو ڈراما شروع کیا ہے کہ جی کرونا سے ہم بچا رہے ہیں بچا رہے ہیں تو پورے ملک میں کرفیوں لگاؤ نا پھر میڈلیس کی طرح چائنہ کی طرح پھر صحیح بندوبست کرو نا یہ کیا ہوا باہر اور ڈرامیہ تم لوگوں کے اور ائرپورٹ میں جو مسافر آتے ہیں ان کے ساتھ تمہارا اور سلوک ہے اور جہاں تک مرنے کی بات ہے تو پی آئیے کے ہاتھوں آج تک جتنے تیارے پی آئیے کے گر چکے ہیں جتنے مسافر شہید ہو چکے ہیں اتنے تو کرونا میں بھی شہید نہیں ہوں گے اور نہ ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کی فنی خرابی صرف آپ کے تیاروں میں نہیں ہے فنی خرابی آپ کے دماغ میں ہے آپ کے نظام میں ہے آپ کی نیت میں ہیں اپنی نیتیں اپنا نظام اپنا دماغ ٹھیک کریں اور ائرپورٹ پہ آور سیز پاکستانی کے معاینے کرنے اور انہیں جبرن ویگنوں میں ڈال کے کترینہ مراکز میں بھیجنے کا یہ ٹوپی ڈراما بند کریں وہاں پہ آپ آہ سوشل ڈسٹنس ائرپورٹ پہ کرنے کی جو ایکٹنگ کر رہے ہیں جہازوں میں تو آپ سیٹ ایک چھوڑ کے دیتے نہیں ہیں کرایا ڈبل لے رہے ہیں پھر آپ جب انہیں ویگنوں اور بسوں میں ڈال کے کترینہ سینٹر لے کے جاتے ہیں اس وقت بھی ایک ایک ویگن کے اندر آپ نے دس دس بندے بھرے ہوئے ہیں یہ سسٹم فراڈ ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اتیہ کا اور چندہ کا تانہ نہ دیں